شروعات کر لیتا ہے سب سے بڑے مشن کی میرے پیچھے سکرین پر آپ لکھا دیکھ رہے ہوں گے ہندوستان کا آپریشن برہم وار یہ چین پاکستان کے خلاف ایسا آپریشن ہے آپ کو بتا دے جس کی تیاری بہت گپ طریقے سے کی جا رہی ہے یہ تیاری پوری ہوتے ہی پورا پاکستان ہندوستان کی زد میں آ جائے گا مطلب یہ کہ کنٹرول روم سے ٹرگر دبا نہیں کہ بورڈر سے مسائل ایسے فائر ہوں گی مانو گولیات آگی جا رہی ہیں اور یہ مسائل آپ کو بتاتے دس سے بیس کلومیٹر دور نہیں بلکہ پاکستان کے شہر شہر میں گر سکتی ہیں اس گپ تو آپریشن میں چین کے لیے ایک پرمانو چکر ویو بھی تیار ہو رہا ہے جس سے سمندر میں چین کی ہیکڑی پوری طرح سے غائب ہو جائے گی مطلب ہندوستان کے دونوں سامرک دشمن کے ہوش فاختہ کرنے کے لیے تیاری پوری کر لی گئی ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ ریپورٹ اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں پاکستان سے آئے اس تالہ تصویر میں ہندوستان کی سینہ کا ایسا پراکرم ہے جس میں دشمن اپنے خاتمے کا کاؤنڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہی ہاتھ کھڑے ہوئے یہ بلیک سپورٹ کے ساتھ جو چار نمبر آپ کو اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دکھ رہے ہیں دراصل وہ بارڈر پار کر رہے پاکستانی آتنگ وادی ہیں بارڈر پر انہیں دیکھتے جب ہندوستان کی سینہ نے سٹرائک کیا تو جل کر خاک ہو جانے کے ڈر سے یہ پاکستانی بھاگ کھڑے ہوئے جان سے دیکھیں کیسے انڈین پوسٹ سے حملہ ہوا اور پاکستانی گرتے پوتے بھاگے ابھی تک تو ایسے آتنگ وادیوں تو ہم موٹار اور کولیوں سے جواب دے جاتے ہیں لیکن بھارت نے سمپونڈ پاکستان اور چین کے بڑے حصے کے لیے آپریشن بھرم ہوار کی ایسی تیاری کی ہے جس میں دشمن کو اس کے گھر میں ہی چلا کر بھسن کر دیا جائے گا ایسی دو طاقتیں اب خاکی سینہ کے ساتھ جوڑے جا رہی ہیں پہلا پاکستان زمین کا ہے اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں دیکھا آپ نے یہ برمہوس کی طاقت ہے جسے سمندر کے لیے ایک وارشپ سے جاگا گیا اور یہ بالکل لشانے پر جا کر لگی یہ وہ برمہوس سپر کروز مسائل ہے جو آواز سے بھی زیادہ تیج گتی سے دشمنوں پر بجر کے سمان گرتی ہے یہ کروز مسائل بھارتی سینہ میں پہلے سے ہی شامل اور اس کی بڑی طاقت ہے جس میں تین سو کلومیٹر دور بیٹھے دشمن کو پلک چھپکتے جلہ سنہم کیا جا سکتا ہے لیکن اب برمہوس دبل ڈوز کے ساتھ تیار ہونے والا ہے مطلب ہندوستان کی بارڈر سے بیٹھے بیٹھے کنٹرول روم سے ڈگر دبایا اور پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ کا تارگیٹ دیس نہ بھی جو بات ہوئی ہے رشن پریسیڈنٹ اور ہمارے پرائیم میسٹر کے بیچ میں کہ تین سو کلومیٹر سے کم رینج کی مسائل بھی بن سکتی ہے جس کو کی سمدر کے اندر شپ سے جو دوسرے جو ٹارگیٹ ہوں گے اور سم میرینز ہوں گی ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا سکے گا پر اس کا پوری طرح سے ابھی تک کھلاوسہ نہیں کیا گیا ہے اب سرہ دیکھئے اس نئے برمہوار میں شامل سپرکروز برمہوز کا نیا اوتار کیا کر سکتا ہے ہندوستان کے پنجاب بورڈر پر اگر باغہ میں نئے برمہوز کی تیناتی کر دی جاتی ہے تو کم سے کم چھویسو کلومیٹر کی دوری ٹک بھارت یودھ کے حالات میں تابر توڑ حملہ کر سکتا ہے باغہ سے لاہور کی دوری ماتر بائیس کلومیٹر اسلاعباد صرف دو سو چوہتر کلومیٹر پیشاور صرف چار سو چھے کلومیٹر دور ہے اگر برمہوز کے نئے اوتار کی تیناتی جمو کشمیر بارڈر پر کر دی گئی تب تو پاکستان کے لیے بڑی تواہی آ سکتی ہے بیوکہ میں موجود آتنگوادیوں کے لانچنگ پیڈ ان کے کینپ کو مہج کچھ سیکنڈ میں بست کر سکتے ہیں برمہوز تا ہمار پاس پہلے ہی ہے اب تو صرف رینج اس کی بڑھ رہی ہے تو اس کی کار کرتا تو پہلے ہی ٹیسٹ کی جا چکی ہے اور پہلے پاکستان کے کچھ حصے اس کی رینج میں تھے اب پورا پاکستان اس کی رینج میں ہوگا تو جو ہماری نیوکلئر کیبیبلیٹی ہے جو سیناؤں کی کیبیبلیٹی ہے اس کی کار کرتا اور بڑھے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برمہوز یہ ایسا کار کرتا کی باتیں تو سہلے سے بہتی رہے ہیں جس بار ایسا نیا کیا ہوا تو اس بار بہت کچھ نیا ہو گیا ہے گوہ میں برک سمیلن کے سامنے الگ سے بھارت کے پردان منتری نریدر موڈی اور روس کے راشپتی گادی میب کتین کے پیٹ ایک ایسا سمجھوتا ہوا جس نے پاکستان کو پریشان اور بیچین کر رکھا ہے پاکستان یہ سوچ رہا تھا کہ روس بھارت کو برمہوز کے نئے آتار کے لیے ہاں نہیں کہے گا وہ سمجھ رہا تھا کہ چین کی وجہ سے روس اب اس کے پالے میں کھڑا لیکن روس میں ایک بار پھر ہندوستان کے ساتھ ایسی نیل کی ہے جس میں پاکستان کی دواہنی چھتی جس میں چین کی ٹیمیٹ اُڑھا ہے دراصل نئے برمہوز کا نام وہی ہوگا لیکن کام بدل گیا ہے پہلے والے برمہوز کی مارک شمتہ تین سو کلومیٹر تک تھی جس کا مطلب پاکستان کا دکتر حصہ اس کے جد سے باہر تھا لیکن اب نئے برمہوز کی مارک شمتہ دوگنی ہو گئی ہے اس کا مطلب چھے سو کلومیٹر تک اچک نشانہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ اب ہو گا ہے تو اس کو آگے بڑھائیں اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ ہمارے پردان منطرین نے روسیا کے ساتھ یوں SSR کے ساتھ وہ ملے ہیں اور we are going to produce یہ مسائل جو کہ چھے سو پہ جا سکتی ہے مدب پورا پاکستان بھارت کی سب سے بھرو سے مند مسائل کی ریچ میں یہ سمجھاتا بہت پہلے ہو گیا ہوتا لیکن چونکہ بھارت MPCR کا صدر سے نہیں تھا اسی لئے یہ ڈیل سیل نہیں ہو پا رہی لیکن اسی سال جون میں بھارت MPCR یعنی مسائل تیکنولوجی کنٹرول ریٹین کا حصہ بن گیا ہے اسی لئے پہلے کی طرح دکتیں اب ختم ہو گئی ہیں اور روس بھارت کو نہ صرف مسائل کی نئی کھیب بلکہ اس کی تقنیق دینے پر بھی راتی ہو گیا ہے ابھی تک ہم MPCR کے ممبر نہیں تھے لیکن جون اس سال بھارت نے بھی اس پر سائن کیے ہیں ہم ممبر بن گئے ہیں اس کے بعد رشا کے ساتھ ایک اور سمجھوتا ہوا ہے کہ ہم ایک نیا برمہوس اپ گریڈر بنائیں گی جس کی رینج چھے سو کلومیٹر ہوگی برمہوس کی رینج بڑھتے ہی پاکستان کے ساتھ چین کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ بھارت نے ارنانچل میں پہلے سے ہی برمہوس تینات کر رکھا ہے اب یہ برمہوس چینی دادہ گری اور چینی خسپیٹ کے لیے کال بن سکتا آپ کو یاد ہوگا اسی سال جولائی میں بھارت سرکار نے چین کی نکیل کسنے کے لیے اپنے ارنانچل بورڈر پر برمہوس کی تیناتی کا فیسٹہ لیا تھا اس قبر کو سنتے ہی چین بوکھلا گیا تھا وہاں کے سرکاری چانل اور اخباروں نے اناپ شناب لکھنا اور بولنا دونوں شروع کر دیا تھا لیکن سوال ہے کیا آخر کار کیوں کیا بھارت کو اپنی سیما کی سرکشہ کا ادھکار نہیں اگر ہے تو چین کو اس سے دکت کیا ہے اور ہم اپنے بورڈر پر کیا کرے اور نہ کرے اس میں چین کی دلچسپی کیوں ہے اتنی یہ ہندوستان کا وہ برمہوسٹر ہے جو اگہ ہمالے پر چین کی ہر چال بست کر دیتا بورڈر پر اب اگر چین نے بھارت کے خلاف کوئی ناپاک قدم اٹھایا تو یہ برمہوسٹر اس کا سروناش کر دے برمہوسٹر یہ ہے ہندوستان کی سپرسونک گروز مسائل برمہوسٹر جسے چین کو سبق سکھانے کے لیے پہاڑ پر تینات دیا جا رہا ہے برمہوسٹر جسے چین برمہوسٹر مسائل دو سو نبتے کلومیٹر دور تک لکش پا اچوب پار کرتی ہے اس کی رفتار ہنی کی گاتی سے قریب تین گنا زیادہ ہے اور یہ اپنے ساتھ قریب تین سو کلو گرام وار ہیٹ تارگیٹ تک لے جا سکتی ہے خاص بات یہ ہے کہ برمہوسٹر مسائل پہاری علاقوں میں اپنے لکش بڑی آسانی سے پھیج سکتی ہے پہاروں کے سنکرے علاقوں میں یہ مسائل ٹارگیٹ کو ڈھونڈ کر اسے چھٹکیوں میں تباہ کر دیتی ہے اسے سب مری اور جنگی جہازوں کے ساتھ ساتھ ایئر کا اور لینڈ بیس موبائل دونچر سے بھی نشانے پر داغ جا سکتا ہے کیونکہ جو ریویرس لوگ پوزیشن تھی جس کو آسانی سے ایکسیس نہیں کر سکتے برمہوسٹر سپر سونک سپیڈ پر ان کے اوپر حملہ کرتی ہے اور ان کو ہر پر دوست کر دیں کی پوشش اور انہا چل میں برمہوسٹر تیناتی کے فیصلے نے چین کو کس قدر ڈڑا دیا ہے اس کا اندازہ اس کی بوخلاہت کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے چین کی پیپلز ریبریشن آدمی نے پڑا اعتراض جتاتے ہوئی جیتاونی دی کہ اس سے دونوں دیشوں کے رشدے پر برا اثر پر سکتا ہے چین کی سرگاری میڈیا پیل اے ڈیلی نے لکھا ہے بھارت نے بوڈر پر سپر سونک مسائلیں تینات کر کے آتمر رکشہ کی ضرورت کی سیما کو پار کر دیا ہے بھارت کے اس قدم سے چین کے ٹپ پر اور یونان پرانت کے کمبھیر خطرہ پیدا ہو گیا ہے چین کے اس بھڑکاؤ بیان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے بوڈر پر برمہوس کا ڈر کس قدر ستا رہا ہے اس کی وجہ بھی ہے دراصل چین بھارت سے ستے سرحدی علاقوں میں لگاتار اپنی سین طاقت بڑھا رہا ہے لیکن پہلی بار اسے بھارت سے ایسی چنوکی مل رہی اب برمہوس مسائل کے سرگی چین کے طپت اور یونان پلانٹ تک نشانہ لگایا جا سکتا ہے جو چین کے لئے اب تک سب سے بڑا جھٹ کا مانا جا رہا ہے چین صاف طور پہ گھورا گیا ہے برمہوس بہت فاسٹ مسائل ہے 290 کلومیٹر رینج اور یہ برمہوس پہاڑی کے اس طرف جو ٹارگٹ ہیں جو ان کو نظر نہیں آتے ان کے اوپر سٹیپ دیو کر سکتی ہے سوال صرف برمہوس کی تیناتی کا ہی نہیں ہے چین کی چالاک سینہ کو اس کی ہاتھ میں رکھنے کے لیے ونانچل اور لگتاک سکھوئی اور سٹیو تینات کیے جا رہے ہیں جس سے چین زیادہ پھڑکا ہوا ہے سمیت چودری اور سنجیو سکسینا کے ساتھ جو ریپورٹ انڈیا نیوز اب تک ہم نے آپ کو دکھایا کیسے زمین پر ہندوستان چین کو جواب تینے کیلئے پوری طریقے سے تیار ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آنے والے سمیت میں سمندر جس کا ہوگا دنیا اسی کے مُٹھی میں ہوگی چین اسی سوچ کے ساتھ ساؤ چائنا سی میں دادا گری دکھا رہا ہے اور تو اور وہ ہند مہا ساغر میں بھی گاہ بگاہ گسپیگ کے فراق میں رہتا ہے لیکن روس ہوئی ایک گپت ڈیل میں بھارت کو سمندر کا ایسا رکھشک ملنے والا ہے جو پرماڑو سکرویو بنانے میں سکشم ہے دیکھیں کون ہے سمندر کی نگہبانی میں تینات یہ سب مرین ہے نام ہے اکولا ہندوستان میں اسے ہم آئی این ایس چکر کے نام سے جانتے ہیں یہ پنڈو بھی بھارت کے پاس دو ہزار دس سے لیکن اسی موڈل کی ایک ایڈوانس پرماڈو پنڈو بھی ہندوستان کے سمندر کی رخوالی میں آ رہی جس سے چین پاکستان کی پوری دالا گری پر لگام لکھ سکتی اس ایک پنڈو بھی کے لیے ہندوستان تیرہ ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے سمجھ رہے نا آپ تیرہ ہزار کروڑ روپے روپے ایک پنڈو سوچ اگر قیمت ایسی ہے تو خوبی بھی ویسی ہی ہوگی ہم آپ کو ہندوستان کے اس نئی طاقت کی خوبی بتائیں اس سے پہلے یہ بتا دیتے ہے کہ چین پاکستان کے لیے پندوبی کیوں وناشک ہے یہ بھارت کا نقصہ ہے یہاں پاکستان بارڈر ہے ہم آپ روزانہ پاکستان بارڈر پر خون خرابے کی خبریں سنتے ہیں چین سے سٹے بارڈر پر گھس پیٹ کی خبریں عام ہیں طاقت بر ہوتا ہندوستان ایسی چینوں سے نپٹنے کے لیے تیجی سے زمینی بارڈر کو سیل کر بارڈر پر اپنی طاقت بڑھانے میں لگا ہے لیکن پانی کے ساتھ سیل کرنی کا کام نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں پانی میں اپنے دیش کی کتنی بڑی سیما ہے 7517 کلومیٹر اس کی حفاظت کے لیے چین دراصل خسپیٹ کے ذریعے ہند وہاں ساغر میں بھارت کی سمدری طاقت کو ناپتا ہے آمنے سامنے ٹکڑاؤ پیدا ہونے پر اس کے انجام کو بھاپتا ہے اور اب ساغر میں بھی وہ بھارت کو کھیر رہا ہے پاکستان کے ساتھ وہ بلوچستان کے چھوڑ پر ایسے ٹھکانے بنا رہا ہے جو بیابارک کہنے کے لیے رننی ٹک سیادہ ہے بھارت اس ناپاک چال کو مہتوڑ جواب دینے کے لیے اب سمندر میں پرمانو چکر بنا رہا ہے اب اب اریحنط کو بھارتی نو سینہ میں بینا کسی شور شرابے کے شامل کر لیا گیا اب موضی سرکار نے روس سے دوسری پرمانو پندوبی کا سوڈا بھی گفت طریقے سے کیا ہے یہ سوڈا پرمانو پندوبی اکولا دو کا ہے بھارت میں کئی دیسوں سے ٹکنیکل نو حول لے کر کے بسیش کا رسیہ سے لے کر کے یہاں مجائل بنائے جا رہے ہیں ہیلیکوپٹرز یہاں بنائے جا رہے ہیں جو نکلیر سمیلین ہے بھارت کے سامیل ہو گئے ہم بہت مجبوط ہیں ہمارے طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا عرب ساغر کے ٹک پر گوہ میں برکس سمیلن کے دوران پتین اور موضی کے بیچ تہرے ہجار آگیا دو ہے اب دیکھئے اس کی خوبی کیا کیا ہے یہ سو دنوں تک لگاتار سمندر میں چھپی رہ سکتی ہے اس سمندر کے اندر سے ہی کسی بڑے فریگٹ یو دھپوت کو بھی تباہ کر سکتی ہے درپیڈو سے لیس ہے دنیا کی پانچ ٹاپ پن ٹوپیوں میں یہ شامل اس کی رفتار پیسک کلومیٹر پرتی کھنٹا ہے یہ گتی سیک میٹر گہرے سمندر میں سمندر سے باہر نکل کر یہ دشمن کے اڈو پر سپر کروز مسائل تک داک سکتی ہے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پن ٹوپی میں ایسے سائلنسر لگے ہیں جس نے ان کی آواز ہی ختم کر دی مطلب یہ سائلنس کلر کا کام کرے گی اور ان سب خوبیوں سے اتر یہ پوری طرح نیوکلئر سب مرین ہے کہا جا رہا ہے کہ برمہوز 2 سپر سونک مسائل اور اکولا 2 نیوکلئر سب مرین کے بھارتی ویڑے میں آنے سب جب اس کے لئے ہند مہا ساگر کی دادا گری ختم ہونے والی نہ چین اور نہ پاکستان نے سپنے میں یہ سوچا تھا کہ بھارت اتنی تیزی سے خود کو کسی بھی آباد حالات کے لئے تیار کر لے گا ایشور راوت ویپن پرمار اور اجائنگم کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز آپ نے اکولا 2 نیوکلئر سب مرین کے بارے میں دیکھا سنا جانا ہوگا اب آپ کو بتاتے ہے کہ اکولا سیریز کی پندوبیاں جو پہلے سے ہندوستان کے سمندر کے حفاظت میں جھوٹی ہیں آخر ان میں خوبی کیا ہے جانی اس رپورٹ کے ذریعے اب اگر چین یا پاکستان سمندر ہندوستان کی طاقت کو چنوٹی دی تو یہ مہا یوت تھا ان کے لئے سب سے بڑی مسئیبت بن جائے گا یہ ہے روس کی نیوکلئر پاور سب مرین اکولا ایس ایس این جو نہ صرف سمندر میں اپنے سٹیق نشانے کے لئے مشہور ہے بلکہ وقت پڑھنے پر یہ پرمانو حملہ کرنے سا شمع نکلئر سب مرین جو ہے وہ ایس لی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ نیچے رہتی ہے مہینہ مہینہ دی دو مہینہ اس کو آکے ایئر بریدھن کے وشاکتہ نہیں ہوتی اوکسیزن لی کے وشاکتہ نہیں ہوتی اس لیے وہ بہت بڑے پیمانے پر یہ جو ہے اٹیک سب مرین جو دشمن کی سب مرین کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جہازوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ڈیٹیکٹ کرنے کے نیچلائز ہو سکتا تو دشمن کے دات کھٹے کھڑے کے لیے یہ ہے بھارت کی دمدار تیار اس ریپورٹ کے ساتھ اس خاص پیش کشم فلال کھٹے